جناب شاہ محمد قریشی صاحب اور ممبرز فورن آفس میں تو آج صرف آیا تھا آپ کو مبارک دینے کے لیے اور کانگریچولیٹ کرنے کے لیے اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جس طرح آپ نے یہ بڑے شاٹ نوٹس کے اوپر جس طرح آپ نے کنڈکٹ کیا جو پروسیڈنگز ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ جب شاہ جی نے مجھے بلایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی طرف سے اتنے چھوٹے وقفے میں جس طرح وہ جو میں نے آپ کی اوگنائزیشن دیکھی اور جس طرح آپ نے اتنی دیر کے بعد یعنی یا تو آپ کو ریگلر پیکٹس ہوتی نا اس طرح کی کانفرنسز ہول کرنے کے لیے لیکن یہ اتنی دیر کے بعد جب کوئی بھی ملک کنڈکٹ کرتا ہے تو اتنے زبردست طریقے سے جو آپ نے کی ہے یہ خاص طور پر زیادہ میں باقی اگر کوئی اور ملک کرتا میں شاہد ان کو اس طرح نہ اپریشیٹ کرتا جتا میں آپ سب کو کر رہا ہوں شاہد ہی آپ سب کو اور جس طرح آپ نے کہا جب یہ نیکسٹ ہماری وائسی کی یہاں میٹنگ ہوگی تو یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ایک پریکٹس بھی ہوگی کہ اس کو اس سے بھی ہم بہتر طریقے سے کنڈکٹ کریں گے ہم نے پاکستان کے امیج کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کہاں پاکستان کا پریزیڈنٹ جاتا تھا تو امیریکن پریزیڈنٹ اس کو ائرپورٹ پر ریسیو کرنے آتا تھا اور وہ انگلینڈ میں جاتا تھا تو جس کی جس طرح کی اس کو ریسیپشن ملی تھی انگلینڈ میں وہ ہمیں یاد ہے ابھی بھی اخباروں میں ہم نے دیکھی تھی تو اس کے بعد پھر ہم نے برے وقت بھی دیکھے دیکھیں ایک سب سے پہلے آپ کے لیے کیونکہ آپ آپ جس طرح اوپننگ بیٹسمن ہیں ہمارے آپ کو ساری جگہ فرنٹ لائن پر فیس کرنا پڑتا ہے پبلک انٹرنیشنل پبلک اپینین کو تو ایک چیز پلیز یاد رکھیں کہ جو ملک کی زندگی اس کی جو اس کا جو سائیکل ہوتا ہے نا وہ کبھی سٹریٹ لائن میں نہیں ہوتا اونچ نہیں ہوتی ہے انسان کی زندگی میں بھی ادارے کی زندگی میں بھی سپورٹس ٹیموں کی زندگی میں بھی اور ملک کی زندگی میں بھی تو یہ جو ہم ہمارا جو ڈاؤن سائیکل آیا اس کی ہماری اسی ملک کا قصور ہے ہمیں کسی اور کو بلیم نہیں کرنا چاہیے ہم نے اپنے آپ کو ہی استعمال ہونے دیا ایڈ کے لیے ہم نے اپنی اپنے ملک کی ریپوٹیشن کو قربان کیا اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہم نے اپنی فورن پالیسی بنائی صرف پیسے کے لیے اور یہ جو پچھلے بیس سال گزرے یہ جو وار آن ٹیرر تھی یہ تو ایک سیلف انفلیکٹڈ وونڈ تھی پاکستان کی کیونکہ میں تو اس وقت بڑا قریب تھا ڈیسیجن میکرز کے جب یہ فیصلے ہو رہے تھے کہ ہمیں اس پر شرکت کرنے چاہیے ہیں نہ یہ وار آن ٹیرر میں تو مجھے تو پتہ کیا ہوا کیا کنسیڈریشنز تھی اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کنسیڈریشن پاکستان کی عوام نہیں تھی وہی جو پہلے بھی کنسیڈریشنز تھی ایٹیز میں جب ہم نے افغان جہاد میں شرکت کی زیادہ بجائے یہ کوئی ہائی پرنسپل تھا یا پاکستان کے لوگوں کے مفادات انفورچنٹی ڈالرز تھے اور جب آپ اس طرح کی فیصلے کریں گے یہ اللہ کا ایک جب سے اس نے دنیا بنائی ہے اس کی اصول ہیں آپ جب اپنی اپنے پرنسپل سے ہٹ کے صرف مٹیریل فیصلے کریں گے مٹیریلزم پہ بیسٹ اس کا ایک کونسکونسز ہیں اور وہ کونسکونسز پھر تھوڑی دیر یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کینسر کا علاج ڈسپرنس سے کرنا تھوڑی دیر آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے نقصانات آپ کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اگر ہم یہ نیچلے سائیکلز پہ آتے ہیں ہمیں کسی کو قصور وار نہیں ٹھرانا چاہیے ہم غلط فیصلے کرتے ہیں اور یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے جو تین سال میں آپ کہیں ہم اپنی تحریف نہیں کرتے لیکن اگر آپ دنیا کی ایٹیٹیوڈ آپ پاکستان کی طرف دیکھیں وہ مختلف ہے حالانکہ ہمیں بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہمیں فیرنشل کرنچ فیس کرنا پڑا وہ شاید ہی کبھی کسی گورنمنٹ کو ایسے اس طرح کے ڈیفیسٹس میں لے ہوں فسکل اور اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اور پھر کرونا یعنی یہ سو سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا دنیا کے اندر کرائسس آتا ہے جو کہ کرونا کا کرائسس آیا اور اس کے اندر اس سب کے باوجود آج جدر پاکستان کھڑا ہے آپ دیکھ لیں گے تین سال پہلے ہماری دنیا میں کیا ریپیٹیشن تھی آج کیا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے باوجود کے ہم نے مشکلات کا سامنا کی اور بڑے بڑے اور ابھی بھی مشکلات سامنے ہیں یہ کبھی ہمیں کوئی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی بھی ہم we are out of the woods لیکن پاکستان کی جو image ہے وہ آپ دنیا میں دیکھیں انشاءاللہ اگر آپ کوئی بھی سروے کروائیں گے تو ما شاءاللہ پاکستان کا image اوپر گیا اور یہ ریفلیٹ کرتا ہے یہ جو conference کروائے گئی اس کے اندر جو جس طرح کی attendance تھی اور جس طرح کی پاکستان کا جو موقف تھا اس کی پذیرائی کی گئی جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور obvious ہی ہے ہمارے foreign office اب سب heroes کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم نے resolution کے اندر جو ہم چاہتے تھے جو ہم جو ہمارا objective تھا اس conference کرنے کا وہ پورا ہوا ہے آج سارے دنیا کے مسلمان ملکوں نے جو جو موقف اختیار کیا یہ آج universal ہو چکا ہے آپ European کی ساروں کی statement دیکھ لیں ان کے موقف دے دیں وہ اب ہمارے ساتھ کڑے ہیں United Nations کا بڑا clear موقف ہے اور یہ جو شاہ جی آپ نے بات کی جو congressman جنہوں نے letter لکھا ہے blinken کو یہ بھی بالکل تعاید کرتا ہے کہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے اب سے نہیں کہہ رہے ہیں ہم جب پندرہ آگست ہوا اس کے بعد سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت طالبان کی government آپ کو پسند آیا نہیں ہے یہ چار کروڑ human beings ہیں انسان ہیں ان کی زندگی عذاب میں جانے لگی ہے اور یہ اب acknowledge اب ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پوری طرح یہ constant struggle رہے گی کہ یہ بالکل جو ایک humanitarian crisis جس level کا ہونے لگا ہے اس کے اوپر time بڑا ضروری ہے کہ time is the essence ہم صحیح مانے میں جلدی جلدی ان کی ان کی امداد کریں اور افغانستان کا issue صرف یہ نہیں کہ وہ ہمارے ہمسائیں ہیں جن سے ہمارے پاکستان بننے سے اس خطے کے بڑا close ان کی relationship ہے کبھی جو زیادہ تر افغانستان وہ اس ہندوستان کا حصہ ہوتا تھا اور کبھی جو پاکستان ہے وہ بھی کئی دفعہ افغانستان کا حصہ رہا ہے تو ہمارے تو بڑے پرانے ان کے لنکس ہیں لیکن یہ above all ایک humanitarian crisis ہے ایک human level کے اوپر یہ بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے کہ man made crisis create کیا جا رہا ہے جبکہ پتا ہے کہ اگر ان کے accounts defreeze کر دیں اگر ان کی banking system کے اندر liquidity ڈال دیں تو پتا ہے کہ یہ overt ہو سکتا یہ crisis میں finally شاہ صاحب جو بھی آپ نے باتیں کی میں صرف finally ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو قومیں ہوتی ہے نا ان کے اندر جب وہ نیچے جاتی ہیں تو ایک بڑی ایک بڑا loss ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں self belief جب آپ کا self belief چلا جاتا ہے تو یہ انسان اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے اشرف المخلوقات کہ یہ جب ایک belief کرتا ہے کسی چیز میں تو یہ کچھ بھی achieve کر سکتا ہے لیکن جب اس کا self belief چلا جاتا ہے جب اس کا confidence ہی اپنے آپ میں چلا جاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں نے کیونکہ میری ساری training teams کے اندر ہوئی ہے جدھر آپ مقابلہ کرتے ہیں مسلسل آپ ہار رہے ہوتے ہیں جیت رہے ہوتے ہیں اور آپ کا مقالب دنیا کی ٹیم وں سے ہو رہا ہوتا تو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ہم نے اونچ بھی دیکھی اپنی ٹیم کی پھر ہم نے نیچ بھی دیکھی لیکن جب اوپر جاتی ہے ٹیم تو اس کے اندر ایک چیز آتی ہے self belief وہ اندر belief کرنا شروع کر دیتے اور یہ بڑی important چیز ہے کہ چھوٹا سا برطانیہ ساری دنیا کو قبضہ کر کے بیٹھ گیا وہی لوگ تھے self belief آگیا نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ نے وہ عرب تھے جن کی کوئی حیثیت دو سپر پاورز کے سامنے نہیں تھی تیس چالیس سال میں دنیا کی امامت کر دی انہوں نے کیا ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے پتہ نہیں غالباً مجھے ایک سٹیٹس سکس تھی میں جب کیپٹن تھا چوویس ان کے سامنے وان دے میجز کھیلے انہی زیتے ہم ہمارے اندر belief تھا سات گناہ بڑا ملک تھا تو یہ بڑا ملک اور چھوٹے ملک بات ہی ہوتی اپنے ملک کے اندر believe کرنا شروع کرتے اور team work ہوتی یہ جو اپنے کامیابی ہو یہ team work سے بھی تھی سب نے کوارڈنیٹ کیا سب نے ایک team بن کے اس کو کامیاب کیا اس function جس میں law enforcement agencies کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا سب نے مل کے کیا اور میں نے دیکھا کہ سب کو بڑا فخر تھا جب وہ دیکھ رہے تھے کہ کامیابی سے conference تھوڑے time میں کنڈاکٹ کی تو سب کو ایک اندر believe آیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر یہ ٹھیک نہ ہو سکتی تھی تو اسی طرح جب آپ اپنے اندر believe کرنا شروع کریں ہم as a nation یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے ملک کیونکہ میں نے جب ٹیم میں کرکٹ میں آیا تھا تو ہمارا bottom پر ٹیم تھی کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ ہم جیتیں گے اور جب میں گیا تو world champions تھے جب ہم نے کینسر ہسپیل بنانے کی کوشش کی کسی نے کہا نہیں بان سکتا یہ ملک کے لوگوں نے کھٹھا کر کے بنا دی اور چلا بھی رہے ہیں بنایا بھی اور چلا بھی رہے ہیں یہ بھی ایک موجزہ ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے زلزلہ آیا ہر پاکستانی دنیا میں موبیل آئیز ہوئے لیکن جب flood آیا جب دنیا نے نہیں مدد کی جدہ بھی پاکستانی بیٹھے تو انہوں نے contribute کیا تو جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے ملک کو اپنی نیشن کو یہ ہمیشہ ٹیسٹ پاس کرتی ہے جو ماشاءاللہ آپ نے کیا تو ہمیں ایک self belief چاہیے ہم جو یہ dependency جو ہے یہ ایک انسان کے ذین میں جب آ جاتی ہے وہ اپنے اندر belief ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے اچھا جی وہ فلانا ملک نراز ہو جائے گا تو چلو جی اپنے انٹرسٹ ہم اپنے لوگوں کو قربان کر دیتے ہیں ان کے لئے کیونکہ ہمارے اندر belief نہیں ہوتا بائیس کروڑ لوگ یہ بہت بڑی طاقت ہے ہم ہی اپنے اندر belief نہیں کر رہے ہیں بائیس کروڑ لوگ کسی کا جو بھی population بائیس کروڑ کا ہو جس کے باہر ملک کے باہر جو نوے لاک بیٹھے ہو ہیں پاکستانی ان میں سے اتنے قابل لوگ بیٹھے ہو ہیں کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن زیادہ ہے ہر فیلڈ میں ایکسیل کرتے ہیں آپ کو ہر پروفیشن ملے گا انٹریپیورلز ملیں گے ایکیڈیمکس ملیں گے کوالٹی کے ملیں گے تو ہم صرف ہم نے اپنے ملک کو یہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے میریٹوکریسی لے کے آنی ہے رول اف لاؤ سب سے امپورٹن چیز رول اف لاؤ ہے کبھی کوئی قوم یہ اپنے ذہن سے نکال دینا کہ کوئی بھی ملک آج تک رول اف لاؤ اسٹیبلش کیا بغیر ترقی کیا نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں سارا الیٹ کیپچر کر جاتی ہے اور جب الیٹ کیپچر کرتی ہے ریسورسز کو اور میرٹ سب سے پہلے میرٹ جاتی ہے جو اصل انٹریپنیوز ہیں ان کو بغا دیتے ہیں مافیاز کٹرول کارٹیلز کٹرول کر لیتے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جس بھی ملک کی آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھیں سب سے زیادہ ریسورسز ہوگی ان کے پاس غریب ہوں گے ریسورسز میں امیر ترین ملک غریب ترین اور سوزلنڈ جیسے ملک نیوزلنڈ جدر سوائے ہے کچھ نہیں بھیڑ بکریوں کے علاوہ گائیوں کے علاوہ پہاڑوں وہ دنیا کے خوشحال ترین ملک ہے کیونکہ رول آف لاؤ ہے تو ہماری سٹرگل اصل میں یہ یاد رکھیں کہ ہمیں فوکس کر لینا چاہیے ہماری سٹرگل کیا ہے کیسے ہم نے اپنی عبادی کو نیچے سے اوپر اٹھانا ہے جو کہ یہ ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے نیچے چلی گئی ہے جن کو ہم نے ایک طبقاتی ایڈیوکیشن بھی تھوڑے سے ایلیٹ کے لیے انصاف بھی پیسے ہیں تو جو مرضی جرم کرے آپ بچ سکتے ہیں ہسپیٹل تھے تو وہ پرائیوٹ بن گئے ایلیٹ کے لیے اور نوکری ہیں تو وہ سارے جو چھوٹی ایلیٹ کو مل جاتی ہے کوئی بھی ملک ایسے ترقی نہیں کر سکتا یہ سٹرگل ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ سٹرگل نہیں دے رہا یہ میرا بلیف ہے کہ اس ملک کو جیسے ہم یہ کرائیس یہ جو ہمارا صرف ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا بنا ہوا ہیں ہمارے جیسے ہم گروہ کرنے چلتے ہیں تو ہمیں ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے ہمارے روپے پر پریشر پڑ جاتا ہے جیسے ہم نے اپنا یہ سورٹ آؤٹ کر لیا کرنٹ اکاؤنٹ کا اور ہم کر گئے تھے اگر یہ کموڈی پرائس ایک دم دگرے نہ ہو جاتے تین چار مہینے میں ہم کر گئے تھے وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہو گیا تھا وہ ٹیمپری ہمیں شوق ملا ہے میرے میں کوئی شک نہیں کہ جیسی ہم انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے ہمارا ملک آپ دیکھیں گے کتنی ایک وقت پہ جو مثال دی جاتی تھی سکسٹیز میں یہ بڑی تیزی سے ترقی کرے گا صرف میں نے آخر میں یہ آپ کو کہنا تھا شاہ جی کہ آپ نے جو بات کی جیو اکانومکس کی یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے ہمارے سارے ملک کو کیونکہ ہم یہاں پھس جاتے ہیں جا کے یہ جو ہمارا کرنچ آ جاتا ہے کرنٹ اکانومٹ کا سارے ملک کو اورینٹ ہونا پڑے گا اور خاص طور پر فوران آفس کو کیونکہ آپ کا جس طرح ہمارے امبیسٹرز اور بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ امبیسٹر کو ہونا چاہیے لیڈر ہر امبیسٹرز کا جیسے جیسے امبیسٹرز کو ہم اس طرف اور زور لگائیں گے ان کی مدد کریں کہ کیسے ہم نے انویسپنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں وہ جیسے ہم نے بیریر توڑ دیا بائیس کورڑ لوگ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کے طرف کیونکہ بڑی مارکٹ ہے تو انشاءاللہ ہمارا جو میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا بڑا عظیم فیوچر ہے اور اس میں ساری ملک جب ایک ٹیم بن کے چلے گی مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ملک انشاءاللہ وہ بنے گا جو یہ بننے جا رہا تھا سکسٹیز میں اور انفارچنٹلی وی لوسٹ آئے شکریہ جی پھر سے مبارک آپ سب کو اوائی سی کانفرنس کے کامیاب نقاد پر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور وزیر خارجہ سمیت سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ کہنا تھا وزیراعظم امران خانچہ کا جو کہ وزارت خارجہ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم امران خان نے کہا کہ آئندہ اوائی سی کا اجلاس اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں بنایا جائے گا اور ماضی میں عوامی مفات کے خلاف پالیسیز بنائی گئیں ہمیں کسی کو قصوروار تھیرانے کی بجائے درست فیصلے کرنے چاہیے وائی سی اجلاس کے بعد تمام دنیا افغانستان سے متعلق ہمارے موقف پر یکجہ ہے ہماری جدوجہد عوام کی فلاہ کے لیے ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی